اے لی اللہ 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین محترم ویلکم بیک آفٹر دہ بریک میرے ساتھ پیر سید منبر حسین شاہ صاحب بخاری موجود ہیں اور آپ کے لئے فون لائنز اوپن ہیں اور آپ کول کیجئے 01254277370 اور جو بھی آپ کا سوال ہوگا انشاءاللہ اور کوشش کریں کہ رمضان اور بارک کے حوالے سے ہی سوال ہو اور بقی کے جو فقی مسائل ہوتے ہیں وہ ہم اپنے جو وائی کیو اے کے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں انشاءاللہ آپ کول کیجئے اور ہمارے سکولرز ازرات جو ہے اس پہ آپ کو جواب دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو بالخصوص بالخصوص صرف اور صرف رمضان اور بارک کے حوالے کے ساتھ ہی لنک جو ہے وہ ہم رکھیں تو شاہ صاحب قبلہ موجود ہیں اور بات ہو رہی تھی کہ لباس کے حوالے سے کہ اپیرنس is very important بالخصوص وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمدی تلاوت کرتے ہیں پورا دن جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہتے ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اپنا لباس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی کہ جہاں پر یہ عبادت کرتے ہیں تو لباس اور لک جو ہے impression بھی اچھا ہونا چاہیے شاہ صاحب قبلہ دیکھنا ایک بندہ ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو وہاں پر مایہ لگائی جاتی کپڑوں پر اور بڑا جو ہے نا وہ اس طرح چلنا اور جوتی اچھی پہننی شوز اچھے پہننے اور بڑا جو ہے نا بندہ لیکن نہ اس نے کدھی نماز پڑھی نہ اس نے کبھی قرآن کھولا نہ اس نے کبھی کوئی اچھا کام کیا لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا ٹینشن رہتا ہے اور لباس لباس میں فرق ہے اب اس نے بھی لباس پہنا ہوا ہے لباس کی بڑی شان ہے ایک کولر موجود ہے ہے بڑی دور سے جی اسلام علیکم جرمیلی سے ہماری بارکاتو آپ کیسے خادری صاحب اللہ کا کرم آپ سنا ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکریہ الحمدللہ اور میں ساتھی کو بھی سلام آس کرنا چاہتا ہوں آپ کو اور امت چانل کے ٹیم کو اور سب مسلمانوں کے رمضان مبارک کے مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں خیر مبارک بات اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سلامت رہے کہ بہت اچھا پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں معافی کی طلبگار کیونکہ میں اردو زبان میرے زبان نہیں ہے اس وجہ سے تو میرے لئے مشکلیں بات کرنا میرا ایک سوال ہے آپ سے اور وہ یہ کہ جب رمضان مبارک الحمدللہ شروع جاتی ہے اور امارے بہنیں اگر ہم کچھ ضرورت کے وجہ سے باہر جاتی ہے تو وہ اس وقت یا عام دنوں میں بالخصوص رمضان کی دنوں میں پردے کا اچھا احتمام ہونا چاہیے وہ جو بہنیں ہجاب جو وہ جو ہجاب نہیں تھے اس کے لئے بھی آپ کچھ بتا دیجئے اور گر کے اندر اگر ہوتے اور عورت کی پردے کے پارے میں آپ کی بات سمجھ گئے ہیں اگر وہ پردے کی پردہ بھی ہو فاتو میں بھی پردہ ہو سنے میں بھی پردہ ہو اس کے مسائل آپ بیان کیسے یہ بہت اچھی بات آپ نے کی بلکہ جس ٹاپک کو ہم نے ان انٹینشنلی چھیل لیا ہے وہ بڑا اچھا یہ ایک سلسلہ بن رہا ہے کہ رمضان و بارک کے اندر ہماری بہنوں کو یعنی کہ سر پر ڈبٹا انفورچنٹلی آج کل تو وہ گلے میں بھی نہیں رہا تو سر تو دور کی بات ہے تو رمضان و بارک کی جو ریسپیکٹ ہے اس کی کسرک کی جانی چاہیے اس کے حوالے سے یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے تو انشاءاللہ اس پر ہم ضرور بات کریں گے تو شاہ صاحب کی بلا اسی رمضان و بارک کے اندر کچھ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو صرف رمضان و بارک کے اندر اور کچھ ایسی ہیں کہ پورا سال پوری زندگی جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے میں نے دوسرے ایک پہلو تو وہ بتایا نا کہ بھئی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن اس وہ خشبو بھی اچھی لگاتا ہے کپڑے بھی اچھے پہنتا ہے جوتے بھی اچھے پہنتا ہے لیکن ایک وہ بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن نہ اس کے کپڑے اچھے اس سے بدبو آئے تو یہ میں چاہوں گا کہ اس میں آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں میں یہ جملہ بولنے لگا تھا تو کول آگئی اور یہ اسکولر کی کول لینے بھی ضروری تھی کیونکہ انہی کے شکایتیں کول ہمارے ملتی رہی میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ آپ نے قرآن پاک میں ایک لفظ سنا ہوگا ہنہ لباس اللہ و انتم لباس اللہ عورت مرد کا لباس ہے مرد عورت کا لباس کی بات جب شروع ہو گئی مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہے اور کیوں نہیں کچھ کہا یعنی اور بھی کچھ لفظ بولا جا سکتا تھا لیکن اللہ جللہ شانو و تمہ حسانو نے لباس کا لفظ بولا تو مطلب کیا ہے کہ عورت کے لیے مرد اس کا بہترین قسم کا لباس ہے کیونکہ اس کی حفاظت ہے آپ سمجھا گی نا حفاظت ہے اس کی عزت کی حفاظت ہے اس کی جان کی حفاظت ہے اس کے مال کی حفاظت ہے ہر اعتبار سے اور عورت مرد کا لباس ہے عورت اس کا لباس اچھا عورت اگر لباس بن کے تو عورت پھر کیا رہی ہاں بتایا یہ ہے اصل میں قرآن پاک نے کہ جس طرح یہ مرد اس کا لباس ہے اسی طرح وہ اس کا بھی لباس ہے وہ اس کی عزت کی محافظ بھی ہے وہ اس کی ہر شان کی محافظ ہے ہر نعمت کی محافظ ہے تو لباس سے تشبیح دینے سے مراد یہ ہے کہ لباس وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے اور اگر مسجد میں گیا ہے کہ ساتھ والا نمازی وہ ناک چلانا شروع ہو جائے اچھا مجھے یہ بھی بات ایک کولو لیلو پھر انشاءاللہ بات ضرور کیجئے جی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محمد بھائی پریسٹن سے جی میں نے پہلے ہی محفظ کیا تھا جی جی اور میں دوسر میں اب سنگیے ہمیں دوسر سوال ہے کہ مجھے بتائیں گے کہ ترابی کب ہے کل کب ہے ترابی اچھا ٹھیک ہے بتاتے ہیں بہت شکریہ کیونکہ مجھے ابھی معلوم نہیں ہے تو اس لیے ابھی کسی کو بھی نہیں معلوم بھائی بہت شکریہ آپ کا بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کے مطلق میں اگر تو آج ہے نا ترابی فرض کر رہے ہیں تو پھر میں نہیں پڑا سکوں گا آج کیونکہ مجھے تو بتائیں گے میں حالی کسی کو بھی نہیں پتائیں گے انشاءاللہ بہت اللہ اللہ خیر کرے گا تو کل کا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو آج تو 28 میں پڑھ رہا تھا نا شابان کی آج تو کسی صورت نہیں ہو سکتا اس لیے تو ارز یہ کر رہا ہوں کہ لباس اللہ تعالیٰ نے لباس کے مطلق فرمایا بہ لباس و تقوی ذالک خیر ہے اور پھر لباس کا رفض ہے یعنی یہ جو تقوی ہے اللہ جو لشانو و تم محسانو نے اس کے مطلق بھی یہ ارشاد فرمایا تو اب میں بات کو قریب کرتا ہوں کہ لباس اصل میں اسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے حسن کا محافظ ہو انسان کی عزت کا محافظ ہو انسان کی احترام کا محافظ ہو انسان کی جان کا محافظ ہو تو اب اگر اس لباسی گندہ ہو تو عزت کہاں گئی لباسی پھٹا ہو یعنی اگر جان بوجھ کر رہے دیکھو نا پیوند لگانا کیوں ہے اس لیے کہ پھٹا نہ رہے وضو کیوں کو روایا جاتا ہے پہلے کہ صاف رہے بندہ یعنی وضو پہلے ورنہ سجدے سے کیا تعلق ہے وضو کا سجدہ تو سر سے کرنا ہے اور سر سے زمین پر رکھنا ہے زمین پر ہی جا کے سر کو رکھنا ہے تو پھر کیا ضرورت تھی دھونے دھانے کی یعنی مٹی جالنے کی ضرورت کیا تھی پھر اور میں اس لیے یہ ہے کہ ہاری عبادت سے پہلے تم پہلے اپنے آپ کو اٹینشن کر لو یعنی اپنے آپ کو صحیح طریقہ سے تیار کر لو صاف کر لو ایک بندے کے اوپر گسل جنابت ہے یعنی گسل پورا گسل کرنا جب وہ بندہ شریعت قادر پورے کرتے ہیں اپنے میاں بھی بھی ہیں تو اس کے بعد انہیں حکم ہے کہ دونوں صحیح طریقے سے پانی اپنے جسم کے اندر یعنی موں کے اندر نوز کے اندر کان کے ہر جگہ سے صفائی مکمل ہونی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو گندگی پسند نہیں ہے صاف پھر اس کی بارگاہ میں آنا ہے سجدہ کرنا ہے تو فرمایا کہ اگر آپ وضو نہیں رہا تو پھر دوبارہ وضو بھی کرو اور وضو کرے کر اس کی بارگاہ میں آو اگر یہ جسم کو صاف کرنے کا حکم ہے اتنا تو جسم بھی یہ جلد بھی تو انسان کی ایک لباس ہے اور پھر اس لباس کا جو لباس ہے جو ہم نے پہنا ہوا ہے اس کو صاف رکھنا ستھرا رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اصحاب کی سنت ہے اس کو خوبصورت ہونا یعنی ممکن حد تک فضول خرچی سے یقیناً قرآن نے روکا ہے وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبِّ الْمُسْرِفِينَ کہ فضول خرچی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے جو فضول خرچی کرنے والے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ صابر نہ لگائے کہ یہ فضول خرچی ہو جائے گا آپ یعنی صاف نہ کریں یہ پانی رب ہے کہ یہ فضول خرچی ہو جائے گا پھر وہ بھی فضول خرچی ہے کہ آپ اس کو پھار رہے ہیں جلدی جلدی اور پھر نیا لینا پڑے گا آپ کو لہذا صاف رکھنا ستھا رکھنا صاف رہنا ستھا لینا خوشبود حضور نے فرنا کہ مجھے آپ کول لینا چاہتے ہیں کم کر سادھیہ بہن بلیک بنسے گی اسلام علیکم مجھے صرف یہ بات ایک کہنی ہے ابھی وہ ایک بہن نے فون کیا تھا بھی جرمنی سے پردے کے بارے میں جی تو میں یہ سب سے سپیشلی بات کرنی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیے کہ ہماری جو ماں بہنی ہیں میں کریسائز نہیں کسی کو کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ ہے کہ ہجاب جو ہے نا اس کا ایک طریقہ ہے صرف یہ نہیں کہ صرف خالی سار اپنا ڈامپ کے تو باہر نکلو اپنے جسوں کو بھی ان کو کہیں کہ وہ بھی جو اپنے ازار ہیں آگے وہ بھی کور کریں پلیس میں نے یہی صرف کہنا کہ صرف خالی بٹا گردن کے اوپر سائر کے اوپر پیٹا ہوا ہے that doesn't look nice صحیح عورت جو ہے وہ باہر نکلتی عورت مطلب بھی چھپی ہو چیز ہے تو ہماری امائے بہنیں جو بھی ہیں including myself کہ ان کو بتائیں ذرا کہ یہ جو پورا جسم کو ڈامپ رہنا وہ بڑا ضروری ہے اور پردے کی بہت عزت ہے صحیح تو ہماری جو مطلب کے رول مادل ہیں وہ ہاتھ المومنین ہیں بی بی پاک فاطمہ تو ظاہرہ سلام اللہ نہ کہ مطلب کے جنہ کے دوسرے لوگ جب دوسرے لوگ ہمارا مطلب کے وہ اختیار نہیں کرتے تو ہمیں کس چیز کے شرم ہے کہ اپنا پردار مطلب کے اوڑنے میں صحیح اب پلیز ذرا اس پر ضرور وشنی ڈالیے گا ضرور ضرور انشاءاللہ میرے بھائی بہت امدہ بات ہے اپنے کی بہت بہترین بات ہے اپنے کی انشاءاللہ اس پر ضرور بات ہوگی ابھی بات ہوگی انشاءاللہ جی تو چونکہ اسی بات کو بھی ساتھ سے رکھتے ہیں کہ جس طرح کیسے ہماری اچھا شاہ صاحب قبلہ یہاں پر یہ نہ کہ وہ بات بہی آتی ہے کہ رمضانی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بھئی رمضان آیا تو سر پر ڈبٹا ہوڑ لیا اچھا فول ٹائم ہجاب کیا فول ٹائم نکاب کیا اور پھر جیسے رمضان گزرا تو پھر ڈبٹا جو ہے وہ سر تک ساری گلت میں بھی نظر نہیں آتا تو پھر یہ جیسے ابھی بہن نے یہ بات کی ہے کہ ابھی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ باہر جو ہماری بہنیں ہیں وہ سر پر تو انہوں نے وہ بندہ ہوتا ہے وہ جو ہجاب وغیرہ کرتی ہیں لیکن ٹائٹ جینز پہنی ہوتی ہیں ٹائٹ لباس پہنا ہوتا ہے اور یہی بہن جو ابھی بلکل صحیح بجا کہا کہ پھر اس ہجاب کا کیا فائدہ اگر باقی کے سارے ازاد جو ہے وہ یعنی کہ نظر آئیں گے تو اس حوالے سے میں چاہوں گا بالخصوص ہماری بہنوں کے لیے یہ یہ یقینا یہ دیکھو نا عورت کے متعلق تو یہ حکم ہے کہ عورت نماز پڑھے اپنے ہاتھ یہاں پر رکھے ایسے وجہ کیا ہے کہ جتنی دیر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہے کم از کم اس کا جو جسم ہے وہ اس کے ہاتھوں سے ڈھاں پا رہے ہر وہ عزب کہ جس عزب کو دیکھنے سے انتشار پیدا ہو سکتا ہو اس عزب کو عورت کا تو ہر عزب ہی جو ہے عورت ہے یہ عورت کا معنی پردہ ہے عورت کے لفظی معنی ہی پردہ ہے جس طرح کے جہاں باری اس کولر نے بھی کہا تو عورت کا معنی ہی پردہ تو پردے میں رہنا عورت کا بہت ضروری ہے اب اس میں یقیناً یہ بات مختصر سی علماء اکرام نے یہ کہی ہے کہ وہ اتنا جو فرض نہیں ہے اس کو یعنی ڈھوڑاپنا اور اسی طرح ہاتھ لیکن یہ فقہ نے بھی لکھا ہے تمام کتابوں کے اندر لیکن اگر میرا مشورہ یہ ہے اگر اس کو بھی ڈھاپا جائے کیونکہ ہر وہ ڈھاپا جاتا ہے کہ جس سے خطرہ ہو کہ انتشار پھیلنے کا لہذا اگر یہ بھی ڈھاپا جائے تو سونے کے اوپر سواگا ہو جاتا ہے پھر عورت جو ہیں نمکمل طور پر واقعاً آپ نے دیکھا ہمارے پشتون علاقوں میں حضرت ماری صاحب ایک کولر ہے جی اسلام علیکم علیکم شمیم بہن لیستر سے جی یہ ہے ایک سال پسندہ کیا بیٹروم میں آجل کورسی سب رکھ سکتے ہیں جی کیا کر سکتے ہیں بیٹروم میں ہم آجل کورسی رکھ سکتے ہیں کچھ پرنے کیا کس روم ہے بیڈروم ہے بیڈروم ہے جی ٹھیک ہے بتاتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جی تو یہی میں بات ارت کر رہا ہوں کہ پردہ لباس جس طرح بہت مطلب بہت عورت نے جس نے ابھی فون کیا یہ مرد کا سطر اور عورت کا یہ بلکل مرد کا جو سطر ہے یعنی جو فرض ہے میں فرض کی بات کر رہا ہوں جس طرح مرد آپ نے فرض کی بات کرتے ہیں یہ جو بندے کی گھٹنے ہیں نیز ان کے سمیت ناف سمیت یہ بیلی بٹن آپ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیلی بٹن اس سمیت یہ فرض ہے مرد کا یعنی کہ یہاں سے یہاں تک یہ فرض ہے اور عورت کا جو میں نے جس طرح کے آپ کو بتایا کہ یہ یہ اور پاؤں چھوڑ کے پورے کا پورا جسم اس کا عورت ہے ستر ہے سارا جسم اس کا چھپانا دوری ہے اور اگر میں پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اگر یہ بھی جو اعضاء ہیں اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ وہ لنگے رکھے یہ نہیں مانا کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ ان کو ننگا رکھو نہ حاروز کہ جس سے فتنے کا خطرہ اس کو چھپانا ضروری ہے تو میرا تو اب یہ خیال ہے کہ اس وقت باقی کے اعضاء سے زیادہ یہ ہاتھ پھاؤں مو جو ہے مو سپیشلی یہ وجہ جس کو چہرہ کہتے ہیں اس سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے لہذا اگر وہ ڈھانپا ہو تو زیادہ بہتر ہے میں نے دونوں نکاب اگر وہ کیا ہو تو بہتر ہے اگر وہ کیا ہو تو بہتر ہے اس سے یعنی فتنہ کم ہو سکتا ہے فتنے کا خطرہ کال سکتا ہے لیکن ساتھ میں نے مسئلہ بھی بتا دیا کہ کوئی یہ فتوہ جاری نہ کرے کہ فقاہ نے سب نے یہ لکھا ہے کہ اتنا جو چہرہ وہ ننگا رکھ سکتے ہیں عورت رکھ سکتے ہیں یہ جو جبے وغیرہ ملتی ہیں جو ہماری بہنیں مائی بہنیں پہنتی ہیں کتنے اتنے وہ فیشنی ہو چکے ہیں وہ جس نے نہیں بھی دیکھنا تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ بھئی پہلے میں یس بلکل سادے بلیک یعنی یا استعمال زیادہ ہوتی ہے قرآن پاک کے اندر اب جو ہے وہ اس کے کیا لگی ہوتی ہے وہ سارا دیزائن دیزائنر قرآن پاک کے اندر عورت کے جو جو زیور زیور یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ان کی چھنکار سے قرآن کریم نے سخت وعید دی ہے کہ یہ جب وہ کھٹکڑاتی ہیں چلتے ہوئے تو مردوں کی توجہ در جاتی ہے اس سے روکا گیا عورت کو کہ اس طرح کا کوئی بھی کام وہ نہ کرے کہ جس سے دوسروں کو انتشار خطرہ ہو لہٰذا اس اعتبار سے ہمارا جو موضوع ہے وہ کافی گہرہ چلا جا رہا ہے اسی معاملے میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کہ یہ صرف پردے کا ہی پروگرام ہے لیکن یہ بھی چونکہ شریعت متحرہ کی ایک بات ہے اس لیے ہم نے اس پر بات کی اور بات کر رہے ہیں لہذا یہ جو میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں میرے ساتھ ضرور سنائیں ایک کولر لائم پر موجود ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں محمد قبل اندر سے بہت رہا ہوں جی ماشاءاللہ شہدان صاحب آپ کو اور شاہد صاحب کے عبدالکم سلام میں عرض کرتا ہوں باقی جو چیزیں بھی ہیں محمد کے بغیار شہدان صاحب شاہد صاحب کچھ چیز ملنے والی نہیں ہے اللہ تعالی وآلہ کے ساتھ عشق باتا کرنا چاہیے جس کے دل میں عشق نہیں ہے اس کی عبادت میری نظر میں کوئی شاہد نظر نہیں آتی اللہ آپ کو سلامت رکھیں بہت شکریہ یہ محمد یعقوب صاحب لندن سے جب بھی آتے ہیں تو محبت کی بات ضرور کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں محبت رسول ماشاءاللہ موجود ہے اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح محبت رسول ہو اور اس بھی بڑھ کر ہم سب کے دلوں میں محبت رسول ہو ہاں تو بات یرت کر رہا تھا کہ یقین ان کی بھی بات ٹھیک ہے کہ سپیشلی یعنی کہ وہ سارا پردے کا احتمام ہو لیکن خامد کی یا والدین کی یا بہن بھائیوں کی یا اولاد کی طرف یعنی ہر مشتہ جائے دو چیزیں ہیں نا جب عورت شادی کر لیتی تو وہ پھر خامد کے گھر چلی جاتی ہے اب وہ خامد کے پاس ہے تو اس لیے انہوں نے مسئلہ خامد کے مطلق ہے حضور کے پاس ایک عورت آئی اور آکھ رضو کرتے یا رسول اللہ مشہور حدیث ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے کیونکہ آپ سے بڑھ کر سے غیر کو تعظیم کے لیے بھی کرنا اور عبادت سمجھ کے کرنا تو کفر ہے لہذا میں تمہیں اس چیز سے روکتا ہوں یہ علماء نے اس کی تشریجوں کی ہے لہذا سجدہ جائز نہیں ہے اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامد کو کرتی ہر عورت اپنے خامد کو کرتی اگر سجدہ جائز ہوتا لہذا جائز نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سجدہ جائز تو نہیں رہا بچھو تھپڑ جائز ہو گئے ہیں خامد کو یعنی یہ اس کا معنی نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے اور سجدہ جائز نہیں ہے اس کی تعظیم اور اس کا حکم ماننا تو جائز بھی ہے اس اعتبار سے دیکھ ہوتا کولن ہے کو سر بہن ہے منچسٹر سے جی والیکم السلام آپ کو رمضان مبارک اور شاہ جی کو بہت سار رمضان مبارک شکریہ جدا اللہ ساتھ ساتھ سے دعا کر آنیا اور ہم نے یہ پوچھ نا کہ سبحان اللہ اور الحمد سبحان دل ملک والملک جی جی وہ والی سبحان اللہ اور الحمد اللہ جو پڑھتے ہیں تو سائیں ہاتھ سے گھٹے سے شروع کرنی ہے تصویر فاطمہ اور دوسرا سوال ہے جو فیدیا میں بیمار ہوں وہ ساری میلٹیٹ میں شروع ہو رہی ہیں تو کتنا فیدیا بنتا کوئی کچھ بتاتا کوئی تو صحیح جو رائٹ صحیح طریقے سے جب ہم ادھر رہتے اور اس طریقے سے بتا دے کہ آپ کے خامند کون سی مسجد میں جاتے ہے مانچسٹر یہ وہ ادھر نہیں وہ پاکستان کے ہوئے ہیں آچھا تو آپ کے بچے بہترین رہن کے لیے پاکستان ہوگئے ہیں کون سی وکٹوریا مسجد تو وکٹوریا مسجد سے آپ کالینڈر منگوائیں اور اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوگا کہ کتنا فدیہ فطرانہ وہ سب کچھ لکھا ہوگا آپ تک کالینڈر پر فدیہ بگانا بتا دیتے ہیں انشاءاللہ تو آپ بتا دیں پلیس اور شاہر جی ہمارے لئے بہت ساری عام طور پر ایک ٹائم کا کھانا کسی غریب مسکین کو کھلاتے ہیں دو ٹائم کا روزانہ کھلانا یعنی صبح اور شام کا تو یہاں پر میں یہ ارز کر دوں کہ ایک جو فطرانہ بنتا ہے ایک ٹائم کا جتنا کھانا ہوتا ہے اتنی فطرانہ بنا لے تو یہاں پر یوکے کے اندر اگر یہ لوگ رہتے ہیں تو یہ پانچ پاؤنڈ ایک ٹائم کا ایک دن کا پانچ پاؤنڈ بھیج دیں انشاءاللہ بیدن اللہ وہ فدیہ اس دن کا ادا ہو جائے گا بہترین ان کے لئے ان کے خامند پاکستان میں گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر ان سے کہیں کہ کسی جامعہ کے اندر اہل سنت کے جس طرح انہیں بتایا کہ وہ وکٹوریا پارک میں اس لیے میں وزاعت کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ نہ ایسا ہو کہ کسی ود عقیدہ مدرسے میں چلے جائیں جہاں پر تیررس تیار ہو رہے ہیں دہشت گرد اسلام کو ختم کرنے کے لئے تیار کیے جا رہے ہیں کسی ایسے مدرسے میں نہیں جو السلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھنے والے مدارس ہیں جہاں پر درود و سلام اور ناتخانی ہوتی ہے جہاں پر امن اور محبت کے درست دیئے علیاء سے محبت کرنے والے ہیں جس علاقے میں بھی ہیں اس علاقے کسی مدرسہ میں وہ جا کہیں کہ یہ طالبہ کو جو قرآن پاک پڑھ نے حفظ کرنے والے ان کو یہ خرچ دے دیں تو رمضان میں بڑا ان کو سواب بھی ہوگا اور پھر چونکہ وہ گیو ہوئے پاکستان میں اپنے ہاتھوں سے دیکھ آئیں گے تو اور بھی ان کو خوشی محسوس ہوگی تو پانچ پونٹ اگر روزانہ کب دے دیں اب وہ ان کے لیے ڈیل سو پونٹ تقریبا پورے ماہ مقدس کا اب ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف اور بریک کے بعد تین اشرے ہیں اور ان تین اشروں کے حوالے سے کون کون سی دعا پڑی جانے چاہیے زیادہ وہ انشاءاللہ پوچھیں گے والسلام علیکم